اب ہم بات کریں گے ہم نے بات کرنی ہے بیٹا ہم نے بات کرنی ہے رائٹ لمبر ریجن کی لیف لمبر ریجن کی اور امبلائیکل ریجن کی یہ اوپر والے تین ہمارے کور ہو گئے ہیں تو اب اگر آپ دیکھو کہ جو یہ نیچے والا امبلائیکل والا پارڈ ہے نا وہاں پہ سمال اور لارج انٹرسٹائن پڑی ہوئی ہوتی ہے اس مارڈل پہ دیکھو یہ ہمارے پاس پہلے جو ہے سمال انٹسٹائن ہے اور اس کے اندر یہ ساری ہمارے پاس لارڈ انٹسٹائن ہے بیٹا سب سے پہلے رائٹ سائٹ پہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے سیکم ایسنڈنگ کولون اور پھر ٹراسکلون بنتا ہے اور پھر وہ دیسنڈنگ کولون بن جاتا ہے اور بیچ میں یہ ساری لارڈ انٹسٹائن کا پاہارڈ ہے بیٹا ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں گے کہ رائٹ لمبر ریجن میں ہمیں کیا مل رہا ہے تو ہمیں رائٹ لمبر ریجن میں یہ اسینڈنگ کلون ملے گا اسینڈنگ کلون ملے گا ہمیں رائٹ لمبر ریجن میں میں نے کہا مین کڈنی ملے گی کڈنی کے علاوہ ہمیں ٹرانسوس کلون کا تھوڑا سا پارٹ ملے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمارے پاس رائٹ لمبر ریجن میں رائٹ کڈنی ہے اسینڈنگ کلون ہے سم پارٹ آف دا ٹرانسوس کلون ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا جو ہے یہ نیور کا پارٹ بھی نیچے آ رہا ہوگا نیور کا پارٹ بھی نیچے آ رہا ہوگا اور یہ گول بیٹرے کا پارٹ بھی نیچے آ رہا ہوگا رائٹ لمبر ریجن میں اب لیفٹ لمبر ریجن کی بات کرو تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے ہمارے پاس ڈسینڈنگ کولون بن رہا ہے اور کچھ پارٹ آئے گا ٹرانسوس کولون کا تو یہ ہمارے پاس کچھ پارٹ ٹرانسوس کولون کا آئے گا لیفٹ لمبر میں ساتھ میں descending colon آئے گا بٹا ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں کیا آئے گی میں left kidney آئے گی ہم جب اس کو ہٹا دیں گے پیچھے kidneys ہمیشہ سکھ سے posterior wall میں ہوتی ہے abdomen کی تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ہٹا دے تو ہمیں left kidney پیچھے نظر آئے گی تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو left لمبر region تھا اس نے kidney تھی سب سے posteriorly پھر ہمارے پاس some part of transverse colon تھا اور ہمارے پاس descending colon تھا ٹھیک ہو گیا بٹا اب یہ آ گیا یہ ہمارے پاس اتنا سا جو region ہے یہ umbilical region ہے umbilical region ہے بٹا سب سے main جو یاد رکھنے والی بات ہوتی ہے یہاں پہ small intestine ہوگی یہاں پہ کچھ pancreas کا part ہوگا دونوں kidneys کے تھوڑے سے part ہوں گے اور ureter جو bladder کی طرف جا رہے ہیں اس کے part ہوں گے وہ یہاں پہ میں آپ کو اس model پہ نہیں دکھا سکتی but main ambilicus کے حوالے سے small intestine ureter, pancreas اور kidneys نہیں بھونی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے right ilic fosa اور left ilic fosa اور یہ بیچ والا part is going to be hypogastric region سب کو پتہ ہے کہ یہ جو lower abdomen ہے یہ یہاں پہ bladder urinary bladder پڑا ہوتا ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے بندہ اپنی urination broke دے تو bladder جو ہے وہ expand ہوتا جاتا ہے تو ہمیں اس جگہ پہ pressure feel بھی ہوتا ہے اور اپنا bladder palpable بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کو left hypogastric region کی سب سے main چیز یاد رکھنے ہیں بیٹا that is always always going to be urinary bladder urinary bladder کے علاوہ آپ نے کیا یاد رکھنے ہیں male اور female کے reproductive organs یاد رکھنے ہیں وہ hypogastric میں پڑے رکھنے ہیں female کے reproductive organs کیا ہیں بیٹا right and left ovaries ہیں uterus ہیں philopian tubes ہیں تو یہ تین چیزیں نہیں بھولنی male کے اندر کیا main ہوتا ہے prostate main ہوتا ہے بیٹا vast difference main ہوتا ہے تو آپ نے male کا vast difference اور prostate نہیں بھولنا female ادھر آجا آپ نے prostate vast difference female کا نہیں بھولنا uterus female کی نہیں بھولنی right and left ovaries female میں نہیں بھولنی right and left philopian tubes نہیں بھولنی اس کے علاوہ میں نے کہا main key part is going to be urinary bladder تو اتنا بھی یاد رکھ لوگے hypogastic region میں وہ بہت ہے اب آجو یہ right iliac philopian بیٹا جو appendix کا درد ہے وہ سب سے زیادہ یہیں right iliac philopian میں اٹھتا ہے یا تو right iliac philopian میں اٹھتا ہے یا umblycus philopian پہ اٹھتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہے کہ کہاں appendix میں نے یہ جو picture بنائی ہے یہ رف سی picture بنائی ہے اس میں دیکھو کہ میں نے کہا یہ اگر ہم right side سے بنانا شروع کریں تو سب سے پہلے سیکم سیکم کے پیچھے appendix ہوتی ہے appendix یہ اوپر ascending colon ہوتا ہے پھر transverse colon بنتا ہے پھر descending colon بنتا ہے اور پھر sigmoid colon بن جاتا ہے یہ sigmoid colon یہ آپ نے کبھی بھی نہیں arrangement بھولی right side سے شروع ہے سیکم appendix ascending colon transverse colon descending colon اور sigmoid colon تو اب اگر ہم بات کریں right iliac philopian تو ہمارے پاس یہاں پہ سیکم ہے سیکم کے پیچھے posterior wall پہ appendix ہے تو right iliac philopian میں کیا نہیں بھولنا بیٹا سیکم اور appendix نہیں بھولنی appendix ہمیشہ ادھر ہی اٹھتا ہے اگر کبھی کسی کا surgical star دیکھو appendix نہیں ہوئے تو وہ آپ کو ادھر ہی ملے گا ٹھیک ہے hypogastic region میں نے بتا دی اب آج left iliac philopian left iliac philopian میں ہمیں کیا ملے گا ہمیں وہیں بیٹا descending colon کا lower part ملے گا descending colon کا lower part ملے گا اور ساتھ میں main کیا ملے گا sigmoid colon ملے گا اور female میں right iliac philopian پہ right ovary ملتی ہے اور left iliac میں left ovary ملتی ہے تو بیٹا اب آپ نے right side پہ appendix سیکھا right ovary نہیں بھولنی left iliac پھوسر میں sigmoid colon descending colon اور left ovary نہیں بھولنی ٹھیک ہو گیا یہ تھے regions اور ان کے وسرہ جو آپ کو main یاد کرنے تھے اس model کو ایک بھر اچھے سے دیکھ لو lever ایسے لگا ہوا ہوتے stomach ایسے لگا ہوتے ٹھیک ہے بیٹا اب آپ اس طرح یاد رکھنے left بھول ہے ڈیو 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 ایسBE در ڈیو ڈیو ڈیو